اسلام علیکمم آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے ایکسرسائز 3A جی ماتمیٹرس بک 3D 37 ڈیشن جو نیو اڈیشن آیا اس ایکسرسائز آئیئے اور اس کا ہم کریں گے جو نمبر one کریں گے اسے جو پچھلے جو چپٹرز ہیں چپٹر نمبر ون چپٹر نمبر ٹو چپٹر نمبر فور چپٹر نمبر فائف چپٹر نمبر سکس اور جو ہے اس کے باقی جو چپٹرز ہیں وہ میں کروا چکی ہوں اور ابھی میں نے سٹارٹ کی ہے اس کا چپٹر نمبر تھری تو ایزی سا یہ چپٹر ہے لینئر انیقوالٹیز اس میں ہمارے پاس کیا ہیں انیقوالٹیز ہیں یعنی کہ ہمارے پاس گون ایکسپریشنز ہوں گے جس کے بیچ میں ہمارے پاس انیقوالٹیز ہوں گی اور ان کو سالو کر کے ہم نے ان نون جو میرے پاس ویریابلز ہیں ان کی ویلیوز کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا اب جیسے کہ اس میں فرس جو ہمارے پاس کوسچن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے اور بہل ایکن کو لازمی پرس کر دیجئے گا تو کوسٹن پر ون ہمارے پاس ہے کہ فل ان ایچ باکس ویلت یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے لیس دین کا گریٹر دین لیس دین ایکوال ٹو اور گریٹر دین ایکوال ٹو کے سائنڈ ہیں ہمارے پاس اور ہم نے ان کو فل کرنا ہے ان باکس کو یہ ان والے سائنڈ کے ساتھ اب یہاں پر لکھا ہے کہ اگر ہمارے پاس گیون ہے مارے پاس گیون ہے کہ x is greater than y then minus 6x اور درمیان میں ہم نے فل کرنا ہے ان ایکوالٹیز میں سے کسی ایک کو اور مائنس سکس وی دیکھیں دونوں کے ساتھ جو ہمارے پاس کوفیشنٹ ہے وہ کیا ہے مائنس سکس یعنی کہ بہت سائیڈ پر کوفیشنٹ کے ایکوال ہے بہت سائیڈ پر کوفیشنٹ ہمارے پاس ایکوال ہے اور یہاں پر کیا لکھا ہے مائنس سکس وی اور یہاں پر کیا لکھا ہے کہ x is greater than y لیکن ساتھ سائن کیا ہے یہاں پر negative سائن ہے تو negative سائن ہے ہمارے پاس اس وجہ سے جب بھی ہمارے پاس negative سائن ہوتا ہے تو ان ایکوالٹی کیا ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے اگر positive میں x greater than y ہے تو اگر ساتھ ہمارے پاس negative سائن ہے تو ظاہر سے بات ہے variable کے ساتھ negative سائن نہیں ہوتا ہم اس کو کیا کریں گے ختم کرنے کے لیے جو ہے ہم اس کو مائنس سے multiply کریں گے تو ان ایکوالٹی یہاں پر کیا ہو جاتی ہے چینج ہو جاتی ہے آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے جب بھی ان ایکوالٹی کے ساتھ مائنس کا سائن آ جائے گا تو ان ایکوالٹی پہلے دیکھیں positive تھا جب ساتھ negative سائن آیا تو ان ایکوالٹی چینج ہو جائے گی پہلے x is greater than y تھا اب کیا ہو جائے گا minus 6 x is less than یہاں پہ ہمارے پاس کیا سائن آ جائے گا اب less than کا سائن آ جائے گا کیونکہ ساتھ negative سائن ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ x is less than y then x by minus 30 اور y by minus 30 ابھی بھی آپ دیکھیں جو ہمارے پاس کیا ہے variable اس کے ساتھ کیا آیا ہے negative سائن آیا ہے جب بھی negative سائن آئے گا variable کے ساتھ inequality چینج ہو جائے گی پہلے دیکھیں نہیں تھا negative کا سائن تو اب کیا ہو جائے گا inequality چینج ہو جائے گی یہاں پہ تو x is less than y تھا دونوں سائٹ پہ کوفیشنٹ سیم ہے اور minus sign ہے اس کی وجہ سے inequality چینج ہوئی گیا تو اب کیا ہو جائے گا یہاں پہ greater کا sign آ جائے گا یعنی کہ پہلے x smaller تھا آپ کیا ہو جائے گا x greater ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس کیا تھا x is greater than equals to y then minus 4x کیا ہوگا پھر minus کا sign آ گیا inequality کیا ہو جائے گی چینج ہو جائے گی تو اب کیا ہو جائے گا x smaller and equal ہوگا ٹھیک ہے اور ویسے inequality پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اگر negative sign نہیں آئے گا تو پھر وہ ویسی ہی رہے گی ٹھیک ہے اور اگر یہاں پہ minus کا sign نہ ہوتا جیسے کہ ہمارے پاس ہوتا 6x اور 6y تو یہاں پہ x is greater than y تھا تو یہاں پہ بھی ہو جاتا 6x is greater than 6y کیونکہ negative sign نہیں تھا اور کوفیشنٹ دونوں پہ side پہ same تھا 6 تھا لیکن negative sign آیا اس کی وجہ سے inequality change ہوگی یہاں پہ بھی آپ دیکھیں مارے پاس کیا ہے x is less than equal to y than x by minus 10 and y by minus 10 تو یہاں پہ بھی کیا ہو جائے گا minus sign آیا inequality کیا ہو جائے گی change پہلے x less than equal to y تھا آپ کیا ہو جائے گا x greater than equal to y ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہے میرے پاس اب چلتے ہیں اس کے next پارٹ کی طرف میرے پاس ہے ہمارے پاس ہے 5 plus h اور یہاں پہ ہمارے پاس مطلب کہ box ہے اس میں ہم نے لکھنا ہے کہ کون سا sign آئے گا 7 plus h where h is a real number ہمارے پاس h ایک real number ہے اور ہم نے بتانا ہے کہ یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے کہ ہمارے پاس ان دونوں میں سے کون سا expression بڑھا ہے کون سا چھوٹا ہے یا دونوں برابر ہیں کیا ہے یہ ہم نے یہاں پہ بتانا ہے تو h ہمارے پاس force pose اگر h 1 ہے 5 plus 1 کیا ہو جگہ 6 اور 7 plus 1 کیا ہو جگہ 8 یعنی کہ variable z سے بات ہے both side پہ h ہمارے پاس یعنی کہ h کی value تو ایک ہی ہوگی نا تو h کی value آپ کچھ بھی کر لیں یہ والا expression بڑھا ہی رہے گا اگر 2 بھی کر لیں ہاں پہ 5 plus 2 کیا ہوتا ہے 7 اور 7 plus 2 کیا ہو جگہ 9 یعنی کہ ہر حال میں یہ والا expression کیا ہوگا بڑھا ہوگا اس وجہ سے 5 plus h is less than 7 plus h اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس 5 minus k اور 7 minus k اور k ہمارے پاس ایک real number k کی value کچھ بھی ہو سکتا ہے k کی value یہاں پہ 1 لکھ لوں تو 3 اور 7 minus 2 کیا ہوتا 5 ہر حال میں ہمارے پاس یہ والی value ہی بڑی آرہی ہے اس وجہ سے یہ والا expression سے چھوٹا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس تھے filling the blanks وہ complete ہوگی ہیں easy سب بہت easy questions ہیں inequalities بالے بس اس میں آپ نے صرف ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی اس کو آگے فردر solve کرنا پڑے گا جو given ہمارے پاس expression ہوگا اس کو سیکھے جی انشاءاللہ جب ہم اس کے next questions کریں گے تو آپ کو یہ بہت easy exercise لگے گی تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو اگر آپ پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا میرے چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور جو میری بہین کا چینل ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنی دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ